اسلام علیکم طریقے سے آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں پہلے ہم نے ڈیزائن تیار کرنا ہے اس کے بعد ڈیزائن کے حساب سے ہم نے گلے کی کٹنگ کرنی ہے پہلے گلہ تیار نہیں کرنا ہے چیپی کا ایک ٹیس میں نے لیا ہے چڑائی میں یہ دو انچ ہے اس کے اوپر ہمیں گول کٹ ورکس ڈرا کرنی ہے کسی بھی گول چیز کی ہیلپ سے آپ کر سکتے ہیں ڈیزائن کے آپ چتنی لمبائی رکھنا چاہیں اتنے کٹ ورکس ڈرا کر سکتی ہیں میں نے یہ بہت زیادہ لمبا نہیں بنایا ہے تین گول کٹ ورکس ہیں یہ یہ دیکھئے اس طرح سے اب ان کو ہم نے کپڑے کے اوپر پریس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے پریس کر لیا ہے اور جو ایکسٹرا پیس ہے اس کو دوسری طرف فولڈ کر لینا ہے سلائی جو ہے وہ بلکل چی پی کے ساتھ ساتھ لگا دینی ہے کٹ ورکس کی جب بھی سلائی لگاتے ہیں تو ٹانکہ بہت زیادہ لمبا نہیں رکھتے نارمل یا تھوڑا چھوٹا ہی رکھتے ہیں سائیڈوں سے ایکسٹرا پیس کو ہم نے کٹن کرنا ہے جہاں بھی اس کی نوک ہے وہاں بھی کٹس لگانے ہیں اور اب اس کو سیدھا کر کے ہم نے پریس کر لینا ہے اچھی طرح سے دونوں کٹ ورکس میں نے تیار کر لیے ہیں اب ہمیں ایک چی پی کا پیس چاہیے یہ جو چی پی کا پیس ہے یہ ہم نے اسے حساب سے لینا ہے جتنے کہ ہمارے کٹ ورکس ہیں کٹ ورکس سے ہمیں یہ بڑا چاہیے دو انچ بڑا ہے یہ لمبائی میں اور چڑائی میں بھی ایک یا ڈیلڈ انچ زیادہ ہے تاکہ ڈیزائن جو ہمارا ہے وہ بہت آسانی سے سیٹ آ جائے اس چی پی کے پیس کو ہم نے اس طرح ایک اور پیس لینا ہے اس کو نیچے رکھنا ہے اور دونوں کو سلائل لگا لینی ہے ایک ہی پیس کو بھی آپ ڈبل کر سکتے ہیں اگر تھوڑا بڑا لے لیں ایک سائٹ پیچھے پی پریس کر لیں میرے پاس پیس کم تھا اس لیے میں نے اس طرح سے کر لیا ہوں اب چی پی جو ہے وہ سینٹر میں کور ہو گئی ہے اوپر اور نیچے کپڑے کا پیس آ گیا ہے اور اوپر کی طرف باری ایک سی اس کی پائپنگ بن گئی ہے اب ہم نے ڈوری لپس بنانے ہیں یہ اریب میں میں نے کپڑا لیا ہے اس کے اوپر باری ایک سی سلائل لگا کے اس کی ہم نے ڈوری بنا کے سیدھی کرنی ہے اس طرح سے سلائل لگا لیں گے سلائل لگانے کے بعد بڑی والی سوئی میں چار لیئر کا دھاگا لینا ہے سٹارٹ سے پکا کریں گی دو دفعہ اس طرح سے پھر اٹھی سوئی کو اندر انٹر کر کے ڈوری کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے ڈوری بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ بھی ہمارے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں آپ واش کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو آسان لگے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے دھاگے کو ہم نے کھینچنا ہے اور ڈوری ہماری جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے گی اب یہ جو ڈوری ہم نے بنائی ہے اس کی لمبائی تھوڑی زیادہ ہی آپ نے لینی ہے چھوٹی نہیں لینی یہ جو میں نے بنائی ہے 26 انچ ہے دو ڈوریاں میں نے تیار کر لی ہے اور دو کٹورٹس ایک یہ جو پیس ہے ہمارا اس کے اوپر اب ہم ڈوری کی ڈیزائننگ کرتی ہیں سب سے پہلے اس کا سینٹر ہم نے کر لینا ہے اس طرح سے اب سینٹر میں ہم نے یہ جو دونوں ڈوریاں ہیں اوپر کی طرف سے اس طرح سے سیٹ کریں گے تھوڑی سی اندر کریں گے اور سلائل کا آکس کو یہاں پر پکا کر لیں گے اچھی طرح سے پکا کریں گے دیکھیں اس کو فٹ کرنے کے بعد ایک طرف کی ڈوری کو ہم نے دوسری طرف لے جانا ہے پھر اسی طرح سے دوسری طرف کی ڈوری کو دوسری طرف لے آئیں گے ڈوریوں کو ادھر ادھر کرتی جانا ہے اور اوپر سلائل لگاتے جانا ہے اس جس کا کیال رکھئے گا کہ سینٹر میں جو جہاں پر آپ سلائل لگا رہے ہیں وہاں پر باریک سا سرکل بننا چاہیے چھوٹا سا کیونکہ اس کی اندر ہم بعد میں پرل سٹچ کریں گے اور یہ بہت پیاری سی چین بن جائے گی یہ دیکھئے سلائل میں نے لگا لی ہے ڈوری ہماری بلکل سیٹ آگی ہے اب یہ جو کٹ پرکس ہیں یہاں پر ان کو سیٹ کریں گے اور رف سلائل لگا کے فٹ کر لیں گے دوسری طرف بھی بلکل اسی طرح سے یہ دیکھئے ڈیزائن ہمارا تیار ہے اس کو رکھتے ہیں ہمیں ایک سائیڈ پر اور اب کمیس کے اوپر گلہ بناتے ہیں گلہ کٹنگ کرنے کے لیے ڈیزائن کی ہم پر معیش کریں گے نیچے کی طرف سے آٹھ انچ اور اوپر کی طرف سے جہاں تک کٹ ورکس کی نوک ہے وہاں تک ڈیزائن ہمیں باہر دکھانا ہے باقی کا ڈیزائن اندر کی طرف سلائل میں کر دینا ہے اوپر سے تین انچ آئی ہے اوپر کی طرف گولنیک ہم نے ڈراغ کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے کہ پہلے آپ ڈیزائن تیار کریں بعد میں گلہ کٹنگ کریں اگر ہم پہلے گلہ کٹنگ کر لیتی ہیں بعد میں ڈیزائن بناتی ہیں ڈیزائن یا تو کم پڑ جاتا ہے یا زیادہ بن جاتا ہے فٹ نہیں آتا ٹھیک سی آپ اس طریقے سے بنائیے گا اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ بہت ہی آسانی سے بہت صفائی سے ڈیزائن تیار کر سکیں گے اب جتنی بھی میں نے ڈیزائن کی پیمائش کی ہے اوپر سے تین انچ نیچے سے آٹھ انچ بلکل اترا ہی ہمیں نشان لگانا ہے بائر کی طرف سے بھی بلکل اسی شیپ میں نشان لگا کے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے یہاں سے نیچے نھوک سے آپ چاہے تو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو اس طرح سے ترچہ بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ڈیزائن بن جائے گا گلے کو میں نے ایکسٹرا کپڑے کے اوپر پریس کر لیا ہے اب اس کو بلکل سینٹر میں ہم نے پنے لگا کے فٹ کر لینا ہے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو ڈیزائن گلہ جو ہے ہمارا وہ ٹیڑا نہ ہو جائے بلکل سیدھا رہے بلکل چیپی کے ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیٹھئے تاکہ اسی طرح میں آپ کو ڈیزائنگ سکھاتی رہوں جو ڈیزائن آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو بہت آسان طریقے سے آپ کو سکھاؤں تاکہ اگر آپ نئے سیکھنے والے بھی ہیں تو ڈیزائنگ کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہ ہو اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے اگر آپ کو آسان طریقے سے سمجھ آئی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اب یہاں پہ نیچے آپ چاہے تو ترپائی کر سکتی ہیں چاہے تو سلائی بھی لگا سکتی ہیں میں یہاں پہ سلائی ہی لگاؤں گی اب یہ دیکھئے گلہ ہم نے بنا لیا ہے ایک سلائی میں نیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اور ڈیزائن ہمارا پہلے سے ہی تیار ہے اب اس ٹائم پہ آپ دیکھئے گا کہ ڈیزائن جب ہم فیٹ کر رہے ہیں کچھ بھی چھوٹا بڑا نہیں اوپر نیچے نہیں ہے سب بلکل پرفیکٹ ہے وہ اس لیے کہ پہلے ہم نے ڈیزائن تیار کیا ہے پھر ڈیزائن کی پیمائش کے مطابق ہم نے نیک تیار کیا ہے ڈیزائن کو بلکل سینٹر میں فیٹ کر کے پینے لگائیں گے اور کنارے پہ سلائی لگا دیں گے یہ ہی ڈیزائن میں نے ٹراؤزر کے اوپر بنانا بھی سکھایا ہے اس کو آپ ٹراؤزر کے اوپر کس طرح سے بنا سکتے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو بھی واش کرنا چاہیے وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی یہ دیکھیں جی نیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اس کے اندر میں نے پرل سٹچ کر لیے ہیں موتی جس کو بولتے ہیں زوی دھاگیا سے موتی لگا لیے ہیں اگر آپ کو ہمارا ڈیزائن پسند دیا ہو تو ضرور لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرپ کر لیجئے تینکس پور ووچنگ